بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورو فیملی خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں قدو کا حلوہ قدو کا سالن تو آپ لوگوں نے بہت ہی کھایا ہوگا سوچا آپ کے ساتھ قدو کی سوئی ڈش شیئر کرتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور بہت لذیذ بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا آج کل قدو کا سیزن ہے تو مارکیٹ میں بہت ہی فریش قسم کے قدو آئے ہوئے ہیں یہ ریسپی ایک تو ہیلتی بھی ہے اور بہت ہی کم بجر میں اور کم محنت میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے لیے ہیں قدو یہاں پہ گول والے نہیں ملتے ہیں تو یہ والے قدو تھے تو میں نے یہ لے لیے ہیں اگر آپ کے پاس گول والے ہوں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور خیال کریں کہ ایسے قدو آپ یوز کریں جن کے بیچ میں بیچ نہ ہوں تو ان کو ہم چھیل لیں گے اچھے سے کیونکہ ان کا چھلگا سخت ہوتا ہے تو یہ پھر گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو ان کو ہم اچھے سے دھویا اور دھو کے پھر چھیل لیتے ہیں اور ان کو اچھے سے چھیلنے کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر رہی ہوں آپ اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں اور دیکھیں اگر کہیں میں بیچ ہے تو اس کو نکال دیں یہ دیکھیں میرے والے قدو میں ایک دو جگہ پہ تھوڑے سے بیچ تھے تو وہ میں نے ریموو کر دی ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیس کیونکہ بیچ سخت ہوتے ہیں تو پھر ہمارے حلوے میں وہ مزہ نہیں دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ سارا میں نے قدو گریٹ کر لیا تھا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا اور دیکھیں قدو کا خود کے ہی کلر کتنا پیارا سہی ہے یہ ہاں پہ ہاف کپ میں نے دیسی گھی لیا آپ ڈالڈا یا کوئی بھی جو آپ کے پاس گھی ہو آپ وہ یوز کریں اور آپ اسے گھی میں بنائیں کیونکہ گھی میں اس کا ٹیسٹ بہت مزہ کھا ہوتا ہے میں نے اس میں تین چار سا بزلچی ڈالی ہیں اور ان کو تھوڑا سا گھی میں فرائی کر لیا تاکہ اس پیس کی سپو پورٹ اٹھ کے آ جائے گی یہاں پہ ساتھ سے ہم نے قدو ڈال دیا ہے نمبر تر اچھے سے صاف کر کے سارا قدو اس میں ڈال لیں گے تاکہ اس کو کوئی بھی دایا نہ جائے تو یہاں پہ ہم اس کو ٹی میں اچھے سے پھون لیں گے یہاں پہ ہم اسے دس منٹ تک پھون لیں گے تاکہ ہمارا علوہ جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں تین سے چار چمچینی اور اس کو چینی ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لئے ہم پھر پھون لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا علوہ یہاں پہ اچھے سے پھون گیا ہے نرم پڑ گیا ہے قدو ہمارا اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئل سیپرٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قدو اچھے سے پھون گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا قدو بہت اچھے سے بھون گیا ہے یہاں پہ اور نرم بھی پہلے سے ہو گیا ہے اس کو ہم نے تھوڑی سی بنائی کرنی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اور جب ہمارا قدو اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں ہاف لٹر دودھ یوز کریں گے اور دودھ میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا تھا تاکہ اس کی جو اوپر ملائی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ہلوے میں آ جائے اس سے کھوئے کا ٹیسٹ اس میں آئے گا ہم نے ہاف کے جی ہمارے قدو تھے تو ہاف کے جی ہم نے اس میں دودھ یوز کی ہے فل پیٹ ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ڈھکن لگا کے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیا مانچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں دس سے پندر منٹ میں نے اسے پکایا ہے اور دیکھیں ہمارا دودھ سب خوشک ہو گیا ہے ما شاء اللہ تو ساتھ ہی اس میں چھے سے چمچ چلائیں جو سائیڈوں پر ہمارا دودھ وغیرہ لگا ہوئے وہ سارا ہے اس کے اندر آ جانا چاہیے جو ہم نے اس میں چینی یوز کی تھی وہ اپنی ٹیسٹ کے لحاظ سے کامیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ڈالی تھی تو آپ میٹھا کام یا زیادہ کھاتے ہیں تو اس لحاظ سے ڈال لیں یہاں پر مجھے تھوڑا سا میٹھا کام لگ رہا تھا تو میں نے ایک چمچ میٹھا اور ڈالا ہے شگر ایک چمچ اور اڈ کیے یہاں پر ہم اس کو چمچ لاتے ہوئے تین سے چار منٹ کے لئے اچھے سے بھول لیں گے اور دودھ کو خوش کر لیں گے اور دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پیارا سا کلر آیا ہے شادیوں پر جو ہلوائی بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک وہ اس میں گرین فوڈ کلر یوز کرتے ہیں تو ہم نے اس میں کوئی کلر یوز نہیں کیا ہے یہ اس کا اپنا نیچرل کلر ہے اور اسی میں یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور بہت مزے کا سب طرف اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی ہم نے فوڈ کلر اس لئے یوز نہیں کیا کہ ہمارے قدو پہلے ہی فریش تھے اور ما شاء اللہ ان کا بہت اچھا سا کلر تھا تو ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک اس کا آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا بھونائی کے معاملے میں ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے ہم نے اپنے حلوے کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس میں ایک اچھی سی خوشبو اور اس کا اچھا سا کلر آئے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں اور اس کو بھونتے جائیں ماشاء اللہ سے دس سے پندرہ میل لگیں گے آپ کو اس کی بھونائی کرنے میں میڈیا مانچ پہ آپ اس کی بھونائی کریں اچھے سے کوئی جلدی نہیں ہے اور دیکھیں یہاں پہ ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا مزے کا بن کے تیار ہوئے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی سا یہ تیار ہوئے اور کچھ بادام کریش کر کے میں نے اس کو گارنش کر دیا ہے آپ کے پاس جو بھی ٹرائی فروٹ ہو آپ اس سے اس کی گارنش کر سکتے ہیں بہت مزے کا ہمارا حلوہ بن کے تیار ہوئے ہے کم بجٹ میں اور بنا کھوئے کے کھوئے والا ٹیسٹ آئے گا اس میں آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائی کریں اور مجھے ضرور فیڈبیک دیں کہ آپ کا حلوہ کیسا بنا اور آپ کے کروالوں کو کیسا لگا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ